پرگیم میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین سموک سے تھوڑی سی ہماری جان چھوٹ گئی ہے پرگیم کے آقاس میں بھی میں نے بات کی تھی اسی حوالے پر مزید بات کرنی ہے کیونکہ خزیشتہ روز کمیشنر لاہور صاحب کی جانب سے ایک تجویز آئی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مصنوعی بارش کی طرف جانا چاہیے کتنا بجٹ ہوگا میرا خیال ہے کہ پچیس کروڑ کی سمری جو ہے وہ بھی بجوا دی گئی ہے فانانس ڈیپارٹمنٹ کو کہ من فائدے ہوں گے کیا نقصان ہو سکتے ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عجمل شاد صاحب ہیں ڈیریکٹر مہت میں موسمیات ہیں پرگیم میں سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران ملک نوائند اللہور نیوز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران پرگیم میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں آج سے سر آغاز کر لیتے ہیں کہ کل تھوڑی سی بارش ہوئی لیکن اچھا اثر ڈالا ہے سموک خاصے کم ہو گئی ہے ہم بلکل یہ تو میں پچھلے پ اور اگر بارش نہیں بھی ہوتی تو کم از کم وینڈ تھوڑی سی سٹرانگ ہو جائے تو اس سے بھی یہ ہمارے ہاں کافی اترک ڈیسیپیٹ ہو جاتی کیونکہ اس کا جو لیول ہے وہ لوگر لیول پہ ہوتا ہے بہت زیادہ اپ سائٹ پہ نہیں جاتی یہ نیچے پانچ سو ہزار فیٹ تاکی نیچے پرسیٹ گراؤن لیول پہ اس کی میکسیمیم ٹنسٹ جائے تو جیسے سے آپ اب وڈ جاتے جائیں تو کام ہوتی ہے تو اگر اچھی ہوا چل جائے ہمارے ہاں تو اس سے ب بارش تو اتنی نہیں ہوئی اور چانسید بھی نہیں تھے اتنی زیادہ لیکن ہوا جو ہے نا وہ وقفے سے چلتی رہی اور شام کو تھوڑی سی تیز چلنے سے آپ نے دیکھا کہ موسم سارا کلیر ہو گیا اور ابھی آج کو انڈیکس آپ ایسے دیں فیفٹی پلس پلس مینس ہے اتنی زیادہ بہت کام ہے سر آج ویکنڈ ہے کل چھوٹی ہے تو کیا ویکنڈ اچھا گزر جائے گا یا پھر سموگ ایک دم سے پھر آ جائے گی نہیں ابھی نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ آج ختم ہوئی ہے تو شام کو ہی دوبارہ ڈویلپ ہو جائے یا کل ہو جائے یہ ہمارا اپنا لوکلی جو فنومن ہے وہ اسنچویٹ ہوتا ہے نا اٹماؤسفیر میں اب جب پچھلی جتنی ہفتہ داس دن میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہوئی تھی سموگ کی کنڈیشنز وہ ڈویلپ ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے اب وہ ختم ہوگی ہے اب دوبارہ اس کو ڈویلپ ہوتے ٹائم لگے گا دو دن چار دن ہفتہ جیسے 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 ڈے بائی ڈے مشن بڑھیں گی گاڑیوں کی بٹھوں کی یا فیکٹیز کی یا جتنی بھی ہمارے ہاں ڈسٹ پارٹیکلز ہیں وہ جیسے جیسے امیٹ ہوں گے یا ہوا میں محلق ہوتے جائیں گے تو ڈے بے ڈائی بڑھنے چنو گے اب یہ نہیں اب کہتے ہیں کالی تین سو چار سو انڈیکس بڑھ جائے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ریجولی اس میں اضافہ ہوتا ہے امران ملک کمیشنر صاحب کی جانت سے آخر تجویز آ گئی ہے پہلے بھی ہم نے باتیں سنی تھی کہ کوئی مسنوری بارش کے حوالے سے بات کریں کل تو بقاعدہ طور پر ان کی جانت سے سمری بھیج دی گئی ہے آہ سدھرا بلکل آہ اس سوالے سے کر دیکھا جائے تو آہ آہ جو آہ جو شہر کی صورتحال ہے وہ آکر ساندھے ہیں وہ تشویشناک تھی صورتحال جس میں بچوں کو چھوٹی بھی دے دی گئی جس کے بعد جو ہے جو شہر کا کنٹرول ہوتا ہے وہ کمیشنر کے پاس ہی آ جاتا ہے پھر مکمل طور پر جب امرجنسی ہو جاتی ہے اس والے سے کمیشنر لاہور نے تمام محولیات کے محولیات کے اور انڈسٹری ڈپارٹمنٹس کو تمام لوگوں کو بلایا وہاں پہ ملکر بیٹھ کے گفتگو کی اور اس میں انہوں نے کہا حل نکال لیں ہم حل کی طرف جائیں تاں کہ جو آنے والے سال ہیں اس میں بھی یہ حل چلتا رہے اور اس والے سے انہوں نے ان کو جو ہے تمام تر جو ان سے بھٹو کے والے سے تمام جتنی بھی یہاں پہ فیکٹریاں ہیں اس کے والے سے ریپورٹس وغیرہ جو روٹین ریپورٹس ہوتی ہیں کہ جیتنی فیکٹریاں بند ہوگی جیتنے بیٹے باند کی ہے یہ یہ ہونا چاہیے جیگ جیگ ٹکنولوجی کا استعمال کرنا چاہیے اس کے بعد کمیشنل لہور آسیب رالوڈی نے جو ہے وہ ایک اچھا انیشیئٹ لیا ہے اور انہوں نے سمری جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ مسنوی بارش کے حل کی طرف جائیں جیسا کہ ابھی شاہد صاحب نے بھی فرمایا کہ بارش اس کا مین جو ہے جو اصل جو اس کی طرف جو سمر کو ختم کر دیتا ہے وہ حال ہے اور مسنوی بارش کے لیے جو ہے وہ پینتیس کروڑ تک مینہ لگایا گیا پچیس نہیں پینتیس کروڑ اچھا یہ انیشیلی سٹیج ہے اور اس کے لیے پی سی ون تیار ہو گیا ہوئے گا اور اس کے بعد سی ایم کی جانت کے بعد ایک کمیٹی بنے گی جو محولیات اور محکمہ موسمیات اس میں بہت سے ادریکش ہوگی میرا یہاں پر کوششن مارک یہ ہے کہ ہم آنے والے وقت کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ چل رہی ہے نا یہ مسنوی بارش کی تو کمیشنر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آنے والے پورے سال میں ہم کوئی اپنی گاڑیوں کا سسٹم اچھا کر دیں ان کے جو فٹنس سیٹیفکیٹ ہے ان کو بڑا مضبوط نظام بنا جائے جو ہے یہ بھی اسی طرح کہا ہے اور یہ بھی چل رہا ہے ساکر یہ اس کے لیے تو کریکٹ ڈون جا رہی ہے اس وقت ہیلتھ سیٹیفکیٹ مانگے گئے ہیں اور جو کھٹارا گا رہی ہیں ان کو فوری طور پر بند کرنے کے بھی ایک کامہ دیا گیا اور بند بھی کی گئے ہیں تمام طور جو ایس او پیس تھے اس کے اوپر تو کام چل رہا ہے جو ان کی ہاتھ میں ہے مگر اصل تو مسئلہ یہی ہے کہ جو آپ کے مسائے ملک سے جو یہ دعا آرہا ہے جو یہ پولیوشن آرہی ہے جو یہ سموگ آرہی ہے اس کو کس طرح سے رکھا جائے اب اس کے اوپر تو عالمی دعالت میں جا کے پرچا کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب جو پاکستان میں رہ کر جو عالمی دعالت تو اتنے اہم معاملات پر ہماری نے سنری ماحولیات کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اب اپنا کیس لڑ سکتے ہیں نا ہم سا ہے اس سے کیس تو لڑ سکتے ہیں اب عالمی دعالت میں مگر جو آپ اپنے شہر میں رہ کر جو اپنے بس میں بات ہے وہ کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ وہ کہہ راکیٹ فائر ہوئے گا ٹھیک اور راکیٹ فائر ہونے کے بعد جو ہے وہ کلاود شیڈنگ جو اس کو کیا جائے گا اس پہ بیچ جالے جائیں کہ جہاں پہ موسشیر زیادہ ہوگا اب اس میں ہیلیکپٹر کوئی ضرور پڑے گی ٹھیک ہیلیکپٹر بتایا گا وہ اس حوالے سے کہ یہاں پہ بادل زیادہ ہے یہاں پہ آپ راکیٹ فائر کریں اب جہاں پہ بادل زیادہ ہے وہاں پہ سموگ ہی نہ ہو مسائل ہیں بیچ میں ہاں اچھا سموگ تو ہوتی ہے کچھ کچھ علاقوں میں زیادہ کیونکہ آرٹیفیشل رین کے لیے اجمل صاحب بھی ضروری ہے کہ آسمان پر کچھ نیچرل بادل موجود ہوں تو پھر ان کے ساتھ ہی مل کر ایسا کچھ سسٹم ہو سکتا ہے کتنا فاردہ مند ہو سکتی ہے اور نقصام کیا ہو سکتا ہے اس میں پاکستان مہکمہ موسمیات والوں نے دو دفعہ یہ پروجیکٹ چلا ہے اور یہ کامیابی سے اس پر بارش کروائی بھی گئی ہے پنجاب کے کچھ علاقوں میں روحی کے بھاولپور سائٹ پر کروائی تھی اس کے علاوہ تھرپارکر چھوڑ کے علاقوں میں ساؤتھ سندھ کے علاقوں میں بھی یہ باری ہے کچھ سالی کے موسمیات ہاں یہ دو دفعہ پروجیکٹ کو انیشیٹ کیا گیا ہے لیکن وہ ایکسپریمنٹل لیول پر تھا لیکن اس میں جس طرح آپ خود ہی فرما رہی ہیں کہ اس میں کلاوڈ کا ہونا ضروری ہے اور یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے جس طرح بڑی انیشیٹیو آپ کہہ دیں کہ راکٹ فائر لیکن صرف کرنا چاہے تو کونسی بات مشکل ہے؟ نہیں اس میں یہ بلکل آپ کی بات کرنے چاہے والی تو بات ہو تو جو کرنے والے وہ پہلے اگر ہو جائیں تو یہ تو نہ بھی ہو تو پھر بھی گزارہ ہو جائے گا اس میں یہی ہے کہ اگر آپ اس کی طرف جاتے ہیں تو اس میں انٹرنیشنل ایشوز بھی ہیں کیونکہ جس طرح ہمارا ٹرانسپونری ایشوز میں آ جاتا ہے یہ پہلے دنیا میں یہ جسٹ آپ کہہ ساتے ہیں کہ ایکسپیرمنٹ رہا تک تو اس پہ کافی عطا کام ہوا ہے ریسرچ پروجیکٹ کے لیے ہوا کہ یہ کس طرح ہو سکتی ہے پوسیبل ہے یا نہیں ہے اس میں اصل میں ہی ہو جاتا ہے کہ مین چیز تو جائے گا کلاوڈ ہونے چاہیے اچھا پھر آگے کلاوڈ کی بھی کائنڈ آف کلاوڈز آ جاتی ہیں تو کیا یہ کلاوڈز ایسے ہیں کہ ان کو ہم اسینچویٹ اتنا کر دیں تو یہاں سے بارش برسے ہر کلاوڈ سے بارش نہیں ہوتی چند قسم کے کلاوڈز ہوتے ہیں یعنی سیچویشن کو مدنظر رکھنا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ بس یہ آخری حل ہے فائدے اور نقصان کے حوالے سے بتائیے فائدے تو ظاہری بات ہے اگر آپ جس مقصد کے لئے کر رہے ہیں کہ اگر بارش برسنے سے ہماری سموک انڈ ہو جاتی ختم ہو جاتی ہے تو وہ تو سب سے بڑا فائدہ مارا ہی ہے گول بھی مارا یہ ہی ہے لیکن اس کو اگر لانگ رنٹ پہ جائیں گے تو آئی تنک کہ مشکل ہے بحیثیت ایک میٹرولوجسٹ کے میں بات کروں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکتوبر اور نومبر کام رین والے مہینے ہیں کام رین کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں سسٹم بہت کام ڈیویلپ ہوتے ہیں اب اگر ہمارے علاقوں پر سسٹم ہی کام آئیں گے تو ہمارا یہ سارا پروجیکٹ کس کام کا تو اس لئے ہمیں یہ جس طرح مونسون ہے اس میں تو آپ کو پتہ ڈیلی کلاوڈنیس ہوتی ہے جب مرضی آپ بارش کروا لیں اور ایک سپیل جو ہفتہ ہفتہ دو دو ہفتے ی یعنی وقفے سے چلتا رہتے تھے تو ان دنوں میں بارش کا نورمل فینامینا کام ہے نمبر ایک دوسری بات ہے کہ اگر اس کو آپ سنچویٹ کی طرح تو پھر کلاوڈز کی قائن کا جس طرح میں نے بتایا تو فردر اس کے بعد پھر آپ کو وہی کہ کن علاقوں پہ ہے اگر ہمارے ہاں یہاں دیکھا جائے تو لاہور میں جب ہوتی ہے تو بڑے ہی باویلہ مجھ جاتا آپ کسور میں دیکھیں گجرامالہ دنے کے ننکانہ یا ساؤس میں پتوں کی تا کسائی والوکارہ تک بھی چل جائیں ان لوگوں پہ ہوتی تو کوئی اتنا زیادہ شہر نہیں مجھتا تو کیا کلاوڈز جو ہے وہ جو بلکل اس وقت اور اگر اس کو آپ سپری بھی کرتے ہیں اس میں اصل میں ایک پروسس ہوتا ہے اس پہ کلاوڈز پہ جا کے سپری کرنا پڑتا ہے اس میں سوڈیم کلورائیڈ کا یا فریزنگ آئیس کا ہوتا ہے وہاں جا کے اس لیول پہ جا کے ایک میٹرولوجسٹ بھی جہاز میں بیٹھتا ہے ساتھ سپری والے بھی اس میں ہم نے آرمی کے تامن سے یہ سارا کیا تھا ان کا جتنا سسٹم ان انہوں نے ارگنیز کیا ہم نے انہیں گائیڈ کیا کہ یہ کلاوڈز ہے جہاں آپ سپری کر دیں بہت سارے محق میں جوڑیں گے تو یہ کام ہو سکتا ہے امران ملک یہ شورٹ ٹم پلاننگ ہے یا پھر اگلے سال کے لیے کی جاری ہے یا اس سال بھی ممکن ہو سکتا ہے یہ تو ابھی شاہ صاحب کی بات سنیے کہ دو دفع ایکسپیرمنٹ ہو چکا ہے تو پھر اداروں کو اٹھنا چاہیے تھا شاہ صاحب یہ تو آپ کے حاکمی ہے مقصد یہ کہنے کہ کسور کے لوگ اس لیے نہیں ب ملتے کہ وہاں پہ عبادی کام ہے اب کسور کے لوگوں کے بھی جو رشتے دار ہیں جو شہری ہیں وہ ادرہتے ہیں ترافک کا معاملات اتنے خراب نہیں ہیں سیدھے لاہور میں یہاں پہ ٹیفک پرولم ہی ہے یہاں پہ انڈسٹری بھی ہے یہاں پہ آپ کی دھوان دینے والے رکشے بھی چل رہے ہیں اس وقت یہ تمام کنڈیشنز جو ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہیں مین پاور جی ہوئی آپ کے پاس ٹریک ڈون کریں گے آپ روٹ پاند کر دیں گے ٹریک ڈون کریں گے آپ گھاریوں کے سیٹسکٹ کینسل کر دیں گے جو دیکھیں کوئی بھی جو ناگہانی آفت آتی ہے اس کو آفت میں نہیں گن سکتے کیونکہ ہمسایہ ملک کی طرف سے آ رہا ہے تو یہ تو غلطی ہے مگر اس میں ارجنسی لگ سکتی ہے ارجنسی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی کسی بھی صورت میں آپ پیسے کھڑ سکتے ہیں اب ان پیسوں کے لیے ایک سمبری گئی ہے تو کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے اس میں آپ کو فوری طور پر ہمارے میکمو کو فوری طور پر اس پر امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے بجائے اس کے تمام سکول بند کر دیں تمام بچوں کو گھر بٹھا دیں اور یونیورسٹیوں والے بچے کہنے کی ہمارا کیا قصور ہے ہمیں بھی چھوٹی دیں ہمیں بھی تو بیماری لگ سکتی ہے کیونکہ آنکھوں میں جلن پیدا ہونے شروع جاتی ہے کام لگ جاتا ہے نظلہ لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ چھوٹی دینی پڑتی ہے اور اس سے آنے والے وقت میں بھی کافی زیادہ شدت آئے گی اس موقع میں یہ آپ کے ہی میک میں کہہ رہے ہیں اگر اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں بہت تیزی سے کام کرنا چاہیے ہر سال اکتوبر نومبر کے مینے میں ہی کریک ڈون کیوں کیا جاتا ہے سارا سال کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تمام طرح جتنے بھی روزگار ہیں وہ آپ بند کر دیتے ہیں ہمیں اس کے لیے جو دس مہینے باعتنے اس پر پلاننگ کیوں نہیں کرتے ہم کیوں بار بار بتاتے ہیں کہ یہ آج پچاس انڈیکس ہے آج ایک سو پچاسی ہو گیا ہے ہمیں انڈیکس بتاتے ہیں یعنی کہ لوگ اسی طرف لگائے رکھیں گے تو کام نہیں چلے گا لوگوں کو ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں اور کام کر کے ایک دفعہ راکٹ فائر کر کے یہاں پر کوئی تجربہ تو کریں لہور میں اس سال نہیں اس سال اب جو اس سال جو ہے وہ اب کام ہو رہی ہے آپ کے مطابق کہ آج کافی زیادہ اچھا ہے چلیں جی وہ دس دن دے گی اس کے بعد سموک کی بجائے فوگ آ جائے گی ٹھیک ہے اگلے سال بھی یہ دو ماہ کا پھر دوبارہ سے یہ ساری صورتی آل آئے گی اس کے لیے کیا پلاننگ ہے کوئی پلاننگ نہیں ہے اب بھی لگ اچھا امران مالک دوبارہ سے ہم نے ڈسکیشن کا آغاز کرنا ہے بڑی ایک اہم چیز ہے کہ چلیں پہلا تو قدم اٹھایا گیا ہے کمیشنر صاحب کی جانت سے کوئی سٹیپ تو لیا گیا ہے کہ وہی مسنوی بارش کی ضرورت ہے اور اس کو کسی طرح سے ارینج کر لیا جائے کسی طرح سے پلان کر لیا جائے اس سیال اگر نہیں بھی ممکن ہوتا تو چلیں آنے والے سال تک اس کو اتنی بہترین پلاننگ کر لی جائے کہ جیسے سموک کا اٹیک ہو تو ہمارے پاس پوری طور پر اس کا حل موجود ہو آرٹیفیشل رین کی صورت میں یہاں پر آپ کو ایک بہت حیرت انگیس مجھے بات بتانی ہے کہ اکثر جب ہمیں چوٹ لگ جاتی ہے تو پوری طور پر پر پاسٹیٹ باکس کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں اپنی بینڈج کرنی ہوتی ہے ہمیں دوا لگانی ہوتی ہے فوری طور پر ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں ریلیف مل جائے پین سپریز موجود ہوتے ہیں جو آپ اپنے پاس رکھتے ہیں ایک سے پلیئرز اپنے پاس رکھتے ہیں فوری طور پر اگر آپ کو کوئی موچ بوچ آ جائے یا فوری طور پر جو ہے وہ آپ سپری کرتے ہیں اور درد میں کمی باتے ہو جاتے ہیں لیکن اب دریادت یہ کیا گیا ہے کہ اب سپری کی مدد سے آپ کے دوا بھی لگے گی بینڈج بھی ہوگی پین بھی کم ہو جائے گا یعنی کہ ایک ہی پیکٹ پہ بہت ساری چیزیں آپ کے پاس آویلیبل ہوں گی ایک نئی ٹیکنالوجی کی بدولت مرہم دوا اور پٹی کو ایک سپری کی صورت میں براہرہ زخموں پر لگایا جا سکتا ہے اس طریقے میں الیکٹرو سپننگ ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جا رہا ہے اس سے کب الیکٹرو سپننگ عمل کو پالیمر کے ریشے بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اگر اس میں فائبر کی جگہ حیاتیاتی یا طبی مٹیریل استعمال کیا جائے تو اسے مریضوں کے زخم پر لگایا جا سکتا ہے لیکن اول تو الیکٹرو سپننگ میں بلند بولٹیج استعمال کیا جاتے ہیں اس طرح کرنٹ کے جھٹکے لگنے کا بھی خدشہ بھڑ جاتا ہے مونٹانا ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے سائنسانوں نے ایک دستی عالی تیار کیا ہے جو کسی خطرے کے بغیر ایسے ریشے بنا سکتا ہے جسے تیبی اور مرہم پٹی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ سسٹم براہ راز دوا اور پٹی زخم پر پھینک سکتا ہے خوشک ہونے پر پوری طور پر پٹی نمودار ہو جاتی ہے آپ یہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں مرہم اور پٹی کا یہ تیز رفتار نظام انسانے جسم جیسے مادوں اور پھلوں پر آزمایا گیا ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کسی بھی حادثے کے بعد زخم کو پوری طور پر ایک سپری سے اس کی مرہم پٹی کی جا سکتی ہے اور اس کا مختلف ایمرجنسی کی صورتحال میں بھی اس کا استعمال انتہائی بینیفیشل ثابت ہو سکتا ہے میڈیکل کی فیلڈ سے انتہائی ایک اہم ریسرچ آپ کو بتائی ہے پاکستان میں بھی انشاءاللہ جلد یہ اویلیبل ہوگی جو کہ بہت ایک مجھے تو اچھی لگی ہے کہ آپ کو فوری طور پر سپری کریں گے کوئی جو ہے وہ آپ کو بینڈیج پٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور فوری طور پر آپ کا زخم جو ہے اس کو کور کر لیا جائے گا جرا سیم اس پر اٹیک نہیں کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اجمل شاد صاحب جن سے ہم بات کریں اگلی بارش کب ہوگی اور اچھی بارش کب ہوگی ٹھیک نہیں ہے ایک ٹونٹی سیوند کے لگ بگ وہاں کا سلسلہ آنے کی امید ہے اس میں بھی جب موجودہ سلسلہ اسے قدریں تھوڑی سی زیادہ ہوگی لیکن ساؤتھ پنجاب میں کام ہونے کے چانسے بلائی پنجاب پہ کچھ لاکھوں پہ ہرکی بارش ہو سکتی ہے ٹونٹی سیمند کو موجودہ سلسلہ بھی تو بلائی لاکھوں پہ کچھ ہے لیکن اگلے چوبیس گھنٹوں وہاں سے بھی نکل جائے گا اگلا یہ ٹونٹی سیمن کے لگ بگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اچھا جی ابھی جو ہے وہ ستائیس طریق کو امید کی جاری ہے کہ کوئی اچھی بارش ہو سکتی ہے اور جو گزشتہ رہا بارش ہوئی ہے اس سے اچھی بارش ہوگی امران ملک زلین تظامیہ کی جانب سے سمری تو بھیجتی گئی ہے بجٹ بھی ہوتا دیا گیا ہے اتنا کون کون سے محق میں اس میں انوالف ہوں گے کن کن کو جوڑا جائے گا بڑا کردار ہے صدرہ اس میں محقمہ محولیات کا اور محقمہ موسمیات کا کمیٹی جو بنے گی وہ اعلیٰ پیمانی پر بنے گی کیونکہ اس میں تمام طرح شہر نہیں بلکہ پورا پنجاب ہی دیکھ لیں اس میں آگے کے جو ہے اس کو دیکھا جائے گا بیسکلی ایک دفعہ یہ جو ایکسپیرمنٹ کر کے ریمیڈی سیٹ کر دی جائے گی کہ آنے والی جو گورنمنٹ نہیں بھی آئے گی تو وہ پہلے سے یہ طریقہ کار جو ہے وہ پنا ہوگا اور اس کے اوپر ہی چلنا ہوگا دیکھیں آپ کے شہر میں سموک کے علاوہ پولیو چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے شہر میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جس کے اوپر گورنمنٹ کام کر رہی ہے اب یہ سموک بھی ہمارے کھاتے میں پڑ گئی ہے اور یہ چیز پچھلے پانچ سال سے گورنمنٹ اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ ہر موسم کے تبدیل ہوتے ہی ہمارا ایک نیا کھاتا کھل جاتا ہے اب یہ گورنمنٹ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا اس کے بغیر حل نہیں ہے دوزار پندرہ سے لے کر دوزار انیس آگیا چار پانچ سال سے یہ کام کم نہیں ہو رہا زیادہ ہو رہا ہے اور اس سال تو رات کو پتہ لگتا ہے بچوں کو چھٹی ہو گئی ہے اور بڑی اچھی بات ہے پچھلے سالوں کی نسبت یہ ہوتا تھا کہ چھٹی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے مگر اس سال اعلان کر دیا جاتا ہے خود بہ خود ہی کہ ہم چھٹی دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے مقصد یہ کہنے کے کہ چھٹی کیوں دے رہے ہیں اس کے کافی زیادہ نقصانات ہیں سموک کے اس وئے سے چھٹی ہو رہی ہے اور چھوٹے بچوں پر زیادہ اثرات ہوتے ہیں اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو نہ فوری طور پر اس کے اوپر آنا چاہیے امران مالک آپ کی یہ ساری باتیں سن کے نا میرے ذہن میں اس وقت جو ایک کہانی آئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی بیوروکریسی کا بندہ یا کوئی بھی کمیشنر یا کوئی بھی تجویز دیتے ہیں کوئی کام کا آفاز کرتے ہیں اس کے چند مہینوں بعد ہو جاتا ہے ان کا توادلہ ٹھیک ہے اور جو نئے آنے والے صاحب ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں میں اپنے طور پر کچھ کروں گا پچھلے والوں کو تو ہم نے پوچھنا نہیں ہے یہ اگر روش رہی نا تو پھر آنے والے سال میں بھی ہم یہاں بیٹھے یہی باتیں لما فکری ہے صدرہ یہ لما فکری ہے کہ بہت ساری تیزیں جو ہوتی ہیں وہ ان کو دیکھنا ہی پڑتا ہے اور کم از کم دیکھیں انیشیٹیو لیا ہے کمیشنر کا اس معاملے میں محکمہ موسمیت بارے بھی بیٹھے میں اس معاملے میں کوئی حاصل رول نہیں ہے شہر کے معاملے میں کہ جی آپ سموک کے حوالے سے کمیشنر فیصلہ کرے گا مگر چونکہ کنٹرولنگ آتھارٹی وہ ہے اور انہوں نے خود کہ بھائی کام آپ کا کنٹرول مجھے دیا انہوں نے میں اس میٹیوم کے بیٹھا ہوا تھا اور بڑی ہائی فائی اور بھرمی کے اظہار بھی ہو رہا تھا وہ تشویش پائی جا رہی تھی کہ آپ کام نہیں کر رہے اب ایک صاحب تھے محکمہ مولیات کیے وہ کہتے ہیں جی ہم جرمانہ کس قانون کے تحت کریں تو آگے سے کمیشنر صاحب نے کہا یہ بھی میں بتاؤں ہوں آپ کو انہوں نے کہا جی نہیں وہ نیب انہوں نے کہا جی نیب کیا دیکھیں نیب نے یہ تھوڑی کہا کہ آپ اس کو بند نہ کریں آپ کم از کم اس کے اندر جو ایس او پیز ہیں اس کے مطابق اس کو چلائیں کام کریں اب دیکھیں یہ چیزیں بہت ساری نا مسائل کھڑے گا آج امران ملے یہاں پہ جب ایس او پیز کے قوانین کے بات آتی ہے تو مجھے تو یہ بھی بہت بڑا اختلاف ہے کہ ہمارے اکثر سرکاری ملازمین کو اکثر اداروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے رولز کیا ہیں یا ان کی باؤنڈریز کیا ہیں ان کو نہیں ملوم اجمل صاحب دو ہزار چھے میں ہم نے پہلی بار لفظ سنا کہ کوئی چیز فوق بھی ہوتی ہے ہمیشہ کی طرح اداروں نے سمجھا جی ہوتی ہے فوق تو ہوئے ہمیں ہماری بلا سے آہستہ آہستہ جب اس نے بھڑنا شروع کیا تو اب پتہ چلا جی میں فوق ہوتی ہوں ہمیں ہر آنے والی سال میں بھڑتی جا رہی ہے پچھلے سال کم تیس پار نہیں نہیں یہ آپ کو شاید 2006 میں معلوم ہوا لیکن جب سے ویدر فنانوناس دنیا میں ابضرب کیے جا رہے ہیں پھر پاکستان کی بات کریں پاکستان بھی دنیا میں ہی واقع ہے تو یہاں تو ویسے بھی جتنے ہمارے climate elements ہیں تو ویدر elements میں کوئی ایسا element نہیں ہے جو پاکستان میں نہ اور کیونکہ پاکستان اس وقت دنیا میں چند جو پہلے چار پانچ ورنریبل کنٹریز ہیں اس میں آتا ہے تو کوئی ایسا ایسا element نہیں ہے جی خطرناک موسمی حالات کے حوالے سے بھی اور رانودگی کے حوالے سے بھی عدمل شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے بہت شکریہ عمران ملک ہمارے ساتھ موجود رہے بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرم میں شامل ہونے کے لیے ستائیس سے بارشوں کا نیا سلسلہ آنے والا ہے یہ آج کے حوالے سے خوش خبری ہے موسم کے حوالے سے یہاں پر وقت ہے ایک چاپ دیکھا